ہائی ابھیون آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں ہی علیگڑ کی مشہور چاٹ آلو کے برولو کی ریسیپی جو ایک دم چٹ پٹے چٹ خارے دار اور اس کی چٹنی تو بس کیا ہی کہنے یہ جو برولے چاٹ کھاتے ہیں آلو کی چاٹ کھاتے ہیں اس کے ساتھ یہ چٹنی سرف کی جاتی ہے وہی چٹنی ہے تو ٹرائی ضرور کیجئے گا اور ریسیپی پسند آئے پلیس ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور اپنے فیملی اور فرنس میں شیئر کر دیجئے گا تو دیکھئے آلو کی برولے بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر آلو لے لیے ہے ایک کلو یہ چھوٹے بالے آلو ہیں چھوٹے سائز کے جتنے بھی چھوٹے ہونا اتنا چھوٹے سائز لیجئے گا اچھے سے ہم نے اس کو کلین کر لیا اب ان کو کرنا ہے ہمیں بوائل تو بوائل کرنے کے لیے دیکھیں ایک پریشر کوکر لے لیں گے اس میں آلو ایڈ کر دیں گے پہلے اچھے سے کلین کر لیجئے گا کوئی مٹی بغیرہ نہ رہے اس میں اب اس میں ایڈ کرنا ہے ہمیں ایک کپ پانی اور لٹ سے کور کر دینا ہے ایک وسل لینا ہے صرف ہائی فلیم پر اس کے بعد پریشر کوکر کو ہمیں کھول لینا ہے فلیم بند کر کر تو رنتی کھول لیجئے گا اس کو تو دیکھیں ایک وسل لیا تھا ہم نے ہائی فلیم پر اس کے بعد پریشر کوکر کو کھول لیا ہے پانی سے آلو کو الگ کر لیا ان کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا اب اس کی ایک چٹ پٹی چٹنی بنائیں گے جو چاٹ والے بہیاں ٹھیل والے دیتے ہیں اس میں ڈال کر بہی چٹنی ہے تو اس کے لیے ہم نے دیکھیں آدھا بنچ پالک کا لیا جس کے ہم نے ڈنڈیاں توڑ لیا ہے اور یہاں پر ہم نے لیا ہے ہاری میٹس چار لیا ہے کم تیک ہی با لیا ہے ایک انچ کا ادھاک کا ٹکڑا ان کو ہمیں کرنا ہے بوائل تو پانچ منٹ اس کو ہائی فلیم پر رکھ دیجئے اور بوائل ہونے دیجئے تاکہ اس کا جو کچھا پنے وہ نکل جائے گا اب دیکھیں یہاں پر پالک بوائل ہو چکا ہے اس کو پانی سے الگ کر لیں گے اور تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے یہ بہی چٹنی ہے جو آلو کی چاٹ کے ساتھ دی جاتی ہے اتنی مزیدار ہوتی ہے کہ ایک با جب آپ بنائیں گے تو آپ اس کے فین ہو جائیں گے اب دیکھیں یہاں پر آلو ٹھنڈے ہو چکے تھے اس میں ایڈ کر دیا ہے ہم نے چار بڑے چمچ کون فلار یا پھر اراروٹ پاورڈر کہہ لیں اراروٹ پاورڈر ایڈ کیا ہے کون فلار جو ٹھیل والے جو بھائیہ ہوتے ہیں وہ کون فلار ایڈ نہیں کرتے اراروٹ پاورڈر آتا ہے تو وہ ایڈ کیا جاتا ہے وہ ایڈ کر دیا ہے چار بڑے چمچ اور دو بڑے چمچ بیسن ایڈ کیا ہے ون ٹی اسپون یہاں پر ہم نے لال مش پاورڈر ایڈ کر دیا ہے اور ون ٹیبل اسپون چارٹ مسالہ پاورڈر ایڈ کر دینا ہے اور آمچور پاورڈر ون ٹیبل اسپون ایڈ کر دیں گے اور دیکھئے اب جائے گا اس میں نمک تو ون ٹی اسپون نمک ایڈ کر دیجئے اور اےڈ کریں گے فوڈ کلر کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ علو ریڈ کلر کے ہوتا ہے اگر آپ نے وہ چارٹ کھائی ہے آپ yuppie سے ہیں حالیگر سے ہیں وہ چارٹ کھائی ہے تو وہ ریڈ کلر کے ہوتے ہیں تو اس میں ریڈ فوڈ کلر ڈالا جاتا ہے تو یہاں پر میں نے 2 سے 3 پینچ ریڈ فوٹ کلر ایڈ کر لیا آپ تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اچھے سے اس کو مسالوں میں کوٹ کر لیں گے اگر آپ کو اس میں کون فلاہر یا پھر بیسن کم لگے تو اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور نمک بغیرہ ٹیسٹ کر لیجئے کم لگے تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اچھے سے اس کو مکس کر دیا آلو کو سائٹ کر دیا یہاں پر چٹنی تیار کریں گے تو مکسی جار لے لیا اس میں پالک ہری میٹ جو ادھرک ہم نے بوائل کیا تھا وہ ایڈ کر دیا ہے آدھا ٹیسپون یہاں پر ہم نے دھنیا پاورڈر ایڈ کیا ہے اور ون ٹیسپون چاٹ مسالہ پاورڈر ایڈ کر دیں گے اور آدھا ٹیسپون ہی ہم یہاں پر ایڈ کریں گے گرم مسالہ پاورڈر مطلب آدھے ٹیسپون سے بھی تھوڑا کم گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کیجئے گا آدھا ٹیسپون ہم نے یہاں پر کالا نمک ایڈ کر دیا ہے اور آدھا ٹیسپون بھنا کھوٹا زیرہ ایڈ کر دینا ہے 1,4 ٹیسپون ہنگ ایڈ کر دینا ہے یہاں پر میرے پار پاورڈر والی تھی تو وہ ایڈ کر دیئے اور اب دیکھیں نمک ایڈ کریں گے 1,4 ٹیسپون ایڈ کر لیجئے گا آدھا کپ ایملی کا پلپ ایڈ کر دیں گے اگر آپ کے پاس سابوت ایملی ہے نا تو آپ اس کو بھگو دیجئے گرم پانی کے ساتھ پھر اس کو میش کر لیجئے اس کا پلپ نکال لیجئے اس طرح سے ایڈ کر دیجئے 1,5 ٹیسپون یہاں پر ہم کالی مرز کا پاورڈر ایڈ کر دیں گے یہاں پر میں نے فریش کوٹ کر ایڈ کی ہیں اور دیکھیں یہاں پر ہم نے آمچور پاورڈر ایڈ کر دینا ہے 1,5 ٹیسپون اب یہ دیکھیں اس کو کھٹے کرنے کے لیے چھٹنی کو اس میں ڈالی جاتی ہے تو یہاں پر میں تھوڑا سا پاڈی اٹ کر رہی 1,4 کپ کے قریب اور پھر سے اس کو بلینڈ کر لیں گے تو دیکھیں یہ ہماری بہت چھٹ پٹی چھٹ کھارے دار کھٹی سی تیکھی سی چھٹنی بن کر تیار ہو چکی ہے تو اس کو سائٹ کر دیں گے اب یہاں پر ہم نے جو برولے ہیں مطلب ان کو فرائی کرنا ہے تو دیکھیں یہ کڑاہی میں اوائل کو ہم نے ایک دن ہائیٹیڈ کر لیا ہے اوائل کو گرم کرنے کے بعد اس کے بعد یہاں پر آلو ڈروپ کر دیجئے جتنے بھی اس میں آ جائے ہیں کڑائی میں اور اچھے سے ان کو فرائی کر لیجئے 3 سے 4 نٹ بہت اچھے سے ایک دم کرسپی ہونے تک فرائی کریں گے یہ دیکھیں وہی لک ہے آلو کا وہی ٹیسٹ آئے گا جب آپ اس کو گھر پر بنائیں گے تو دیکھیں آلو یہاں پر فرائی ہونے لگیں بہت اچھا کلر آیا ہے یہ دیکھ سکتے اور کلر آپ اس کو کرنا چاہیں فوڈ کلر تو کر سکتے ہیں بہت میں مارکٹ والے بنایا ہیں تو وہی کلر سے یہ تک اس لئے کلر ہے اب ان کو ایک لیج میں نکالیں گے اور سب یہ آلو اسے لئے ہم فرائی کر لیں گے تو دیکھیں یہاں پر آلو کے برو لے ہمارے فرائی ہو چکے ہیں آپ اسے آواز کن سکتے ہیں ایک دم کرسپی سے بند کر تیار ہوئے ہیں تو بس اس میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ سپرینکل کریں گے اور بس اس کو مکس کریں گے لیسے بھی پسند آ رہی ہے پھر ایسے لیو کو ایک لائک ضرور کر دیجئے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے یہ دیکھیں ہمارے آلو تیار ہے آلو کے برو لے اور یہ چٹنی جو تھل پر ملتی ہے آلو کی چاٹ کے ساتھ وہی چٹنی ہے سیم وہی چٹنی ہے تو ٹرائی ضرور کیجئے گا اور چلیے اب اس کو ہم یہ پلیٹ میں ساک کرتے ہیں دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں ایک دم کرسپی سے برو لے اور یہ کھٹی تیکھی چٹنی تو اس طرح سے آپ بنائیے اور مجھے کومنٹس کر کر بتائیے کہ آپ کی یہ ریسپی کیسی بنیے تھوڑا سا چاٹ مسالہ سپرنکل کر دیا ہے اگر آپ چاہے تھوڑا سا اوپر سے لیمن جوس ڈالیں اور بس اس کو کھائیں بہت زیادہ مزیدار ہے یہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کر دکھانا چاہوں گی بہت ہی اچھی کرسپی سے یہ ہمارے چٹ پٹے آلو کے برولے بن کر تیار ہوئے ہیں تو ریسپی کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک دیجئے گا تو ریسپی پسند آئی ہو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتی ہوں نیکسٹ ریسپی میں تب تک کیلئے با بائی